بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویزے اور ویزر ویزے کی نئی اپ ڈیٹس اور ورک ویزے کی دبائی کی میں آپ بات کر رہا ہوں اور یہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے دبائی کا ویزر ویزا لینا ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی فیملی کے سپلائی کریں اگر خود بھی کرنا ہے تو آپ کی عمر چالیس پچاسی اوپر ہونی چاہیے پھر آپ کی ویزا لگنے کے چانس اگر کم ہے تو پھر آپ کو جو ہے ویزا جو ہے بڑے سمجھیں آپ کے فورٹی پرسن چانس ہے ویزا لگنے کے ساٹھ پرسن چانس ہے ویزا ریجیکٹ ہونے کے اگر آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے اور اپلائی کرنا ہے پھر بہت سے لوگ جو ہے کم ایج کے ہیں وہ ڈن بیس پہ کام کر رہے ہیں ڈن بیس پہ لگوا رہے ہیں پتہ نہیں ڈن بیس پہ کس طرح کر لیتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں تابر اس کے لے کے دیکھ لیں اللہ پاک خیر کرے خود اپلائی کریں بیس ہزار پر میں اگر لگ جاتا ہے ویزا تو باقی آپ کی ٹکڑ آجائی اگر نہیں لگتا تو اللہ پاک خیر کرے کہ کئیوں کے ڈن بیس پہ بھی نہیں لگتے تو اس طرح کی معاملات بھی کئی مرتبہ آ جاتے ہیں کئی فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں پھر بھی مشکل آجاتی ہے کئی مرتبہ لگ جاتا کئی مرتبہ نہیں لگتا اور برک ویزے کے بارے میں بتائیں گے جب تک فلائٹیں اوپن نہیں ہوتی تو برک ویزے بھی پاکستان ہوں انڈیا کو بنگلہ دیش کو سری لینکہ کو ملنے والے ابھی فیلان نہیں ہیں فلائٹیں اوپن ہوں گی تو وہاں سے گورنمنٹ آلاؤ کرے گی برک ویزے تو اس لئے کوئی بھی آپ کو کہے کہ برک ویزے پڑھے ہوئے تو آپ پیسے دیں پاسپورٹ میں تو بھی کسی کے پر اعتبار نہ کریں جب تک فلائٹیں اوپن نہیں ہوتی فلائٹ اوپن ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ لوگ کریں اللہ اللہ خیر کر اللہ پاکستان ہی ہے پہلا فرمائے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ بڑے نقصان سے سب بچ سکیں اپنا خیار رکھے چینلو کو سبسکرائب نہیں کیا جو سبسکرائب کرنے بہر ایکنو پر سکرنے اداکہ نئی سی اپ ڈیٹ صاف تک مہنچتی رہے السلام علیکم محمد اللہ علیہ وسلم